حال یہ ہے کہ سفر میں جانے سے پہلے اکٹھی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں اور اگر سفر کے دوران نمازیں نہ پڑھی جائیں تو بعد میں قضاء پوری پڑھیں گے یا قصر نماز سفر میں جانے سے پہلے اللہ کے نبی سسم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب ایک نماز کا وقت شروع ہو چکا ہوتا تھا تو آپ دوسری نماز کو اس کے ساتھ ملا لیتے تھے مثلا دن کی نمازیں جمع ہو سکتی ہیں اور شام کی جمع ہو سکتی ہیں مثلا زہر اور عصر کا جوڑا بن سکتا ہے مغرب اور عشاء اکٹھی ہو سکتی ہیں عصر اور مغرب اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں عشاء اور فجر اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں اور اسی طرح زہر اور فجر اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں جب بھی دو نمازیں کٹھی پڑھی جائیں گے زہر عصر پڑھی جائیں گے اور مغرب عشاء پڑھی جائیں گے یہ جوڑا جوڑا بنتا ہے آپ سسم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ سفر کے لیے نکلنا ہوتا آپ نے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر تو سورج ڈھل چکا ہوتا زہر کا وقت ہو چکا ہوتا تو آپ سفر میں نکلنے سے پہلے پہلے زہر بھی پڑھتے اور اس کے ساتھ ہی اثر بھی پڑھتے تاکہ سفر میں سلسل چلتا رہے اور اگر کبھی آپ زہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے سفر شروع کرتے تو پھر آپ زہر کو لیٹ کرتے سفر جاری رکھتے جاری رکھتے جاری رکھتے تو اثر کے وقت میں زور جا کے پڑھتے ہیں یعنی اس کو کہتے ہیں جمع تقدیم اور جمع تاخیر بعد والی نماز کو پہلے لے جائیں پہلے والی نماز کو بعد میں لے جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کا بات سمجھ آئی کہ جب آپ وقت داخل ہو چکا ایک نماز کا تو گھر میں جانے سے پہلے سفر پہ نکلنے سے پہلے دوسری بھی ساتھ پڑھو اب گھر کے اندر جو آپ نماز پڑھیں جو اور دو اکٹھی کریں گے یہ پوری پڑھیں کیونکہ ابھی سفر شروع نہیں ہو ابھی آپ پوری پڑھیں اگر سفر میں جا کے آپ نماز پڑھتے ہیں تو پھر آپ قصر پڑھیں گے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سفر کے اندر دو نمازیں یا کوئی بھی نماز آپ کی ایک ہے یا دو ہے وہ نہیں پڑھی حتیٰ کہ آپ گھر پہنچ گئے اب گھر پہنچنے کے بعد آپ سفر میں جو نماز آپ کی نہیں پڑھی گئی وہ پوری پڑھیں گے کہ قضاء پڑھیں گے اس میں علی علم کے دونوں موقف ہیں اس میں جو ہمیں راجِ معلوم ہوتا اللہ وعالمِ سواب وہ یہ ہے کہ پوری پڑھی جائے گی کیونکہ جس وجہ سے آپ نے نماز قصر کرنی تھی وہ وجہ ختم ہو جائے وہ سفر تھا وہ سفر ختم ہو گئے جب سبب ختم ہو گیا تو رقصت ختم ہو گئے لہذا اب آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑھیں گی اب آپ قصر نہیں پڑھیں گے یہی بعض آثار سے ثابت ہے آدھا ما عندی اللہ وعالمِ سوا